اکثر بچوں کا پیٹ پھولا رہتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے مروڑ ہوتا ہے بچے بتا نہیں سکتے ماں کو کہ ان کے ساتھ کیا ایشو ہے تو یہ جو کعویٰ یہ بہت اچھی چیز ہے ان بچوں کے لیے جن کو گیس کی مروڑ کی یا پیٹ درد کی شکایت ہوتی ہے ساتھی ساتھ جن بچوں کو لوز موشن آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا کعویٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں جن بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں بہت زیادہ ماں پریشان ہوتی ہیں ان کے لیے میں ایک ایسا کعویٰ آج آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے آپ اگر بچوں کو دیتے ہیں تو بچوں کے لوز موشن رک جاتے ہیں اور بچوں کے اگر پیٹ میں درد ہے یا مروڑ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو گلاس پانی کے شامل کرنے ہیں ساوس پین میں دو گلاس پانی کے ایڈ کر رہی ہوں سا ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کہوہ پینے سے بچوں کو اور کیا کیا بینفیٹ ہوتے ہیں اس میں جو آپ کو نیکس چیز چاہیے وہ ہے پودینہ یہاں پر میں نے دو ڈنڈیاں پودینہ کی ڈنڈیوں سمیت پودینہ لے لیا ہے آپ پودینے کے پتے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بارہ سے چودہ پتے پودینے کے چاہیے ہوں گے پودینے کو واش کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی پر آپ کو منٹ کے تقریباً بارہ سے چودہ پتے جو ہیں ایڈ کرنے ہوں گے آپ چاہے تو ڈنڈیوں کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں نیکس چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے الائچی تین سے چار عدد آپ چھوٹی سبس الائچی لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے نکال دینا ہے دانوں کو اور اس کو بھی آپ نے یہ جو دو گلاس پانی آپ نے پکنے رکھنا ہے یہ الائچی کے دانے اور الائچی ایڈ کر دینی ہے تو یہاں پر آپ کو تین سے چار عدد الائچیوں کو ایڈ کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے پکنے دینا ہے اتنا آپ نے اس پانی کو پکانا ہے کہ یہ جو دو گلاس پانی ہے یہ پک کر ایک گلاس ریجو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے جیسے اس کعوے کو ابالا آئے تو آپ اس کو میڈیم یا لو فلیم پر پکائیں ڈھک کر تاکہ اس کا جو سارا ارخ ہے وہ نکل کر کہوے میں آ سکے جیسے ہی اس کو ابالا آیا تو میں اس کو جو ہے فلیم کو بلکل میں نے میڈیم کر دیا ہے جب یہ ایک گلاس ریج رہے گا تب میں آپ کو بتاؤں گی دو چیزیں اس میں اور ایڈ کرنی ہے جسے یہ کعوہ بن کر تیار ہو جائے گا جب تک یہ کعوہ بن رہا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ مروڑ ہوتا ہے پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے وہ بلا وجہ روتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ماں کو کہ کیا ہو رہا ہے ساتھی ان کو لوز موشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوز موشن نہیں ہو رہے ہوتے اور بچوں کو جو ہے پیٹ میں مروڑ اور درد کی شکایت ہوتی ہے ماں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے تو جو بچوں کے پیٹ درد اور مروڑ کے لیے بھی یہ کعوہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو موشن نہیں بھی آ رہے ہوں تو بھی بچوں کو دے سکتے ہیں میں یہاں پر ڈھک دوں گی اور بلکل لو فلیم پر میں کم از کم اس کیاوے کو آٹھ سے دس منٹ پکاؤں گی دو گلاس وارٹر ہے وہ پک کر ہمارا ایک گلاس رہ جائے لو فلیم پر یہاں پر یہ کعوہ بن کر ریڈی ہو گیا اسے میں نے آٹھ سے دس منٹ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے جو نیکس چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے فلیم کو آف کرنے کے بعد ایڈ کرنی ہے فلیم کو آف کر دیا ہے اور اب اس میں جو آپ نے نیکس چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے نمک تو آپ نے اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے دو موٹی چھوٹکیاں کہہ لیں آپ نے نمک کی ایڈ کر دینی ہے بلکل دو چھوٹکیاں ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے چینی اس میں شکر نہیں جائے گی چینی جائے گی چینی دالنے کی یہ وجہ کہ یہ کیمیکل ہے اور جب یہ کعوہ ہم تیار کرتے ہیں تو اس کیمیکل کے ملاب سے یہ ہمارے پیٹ کے بہت سے انفیکشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے تو یہاں سے آپ نے ایک یا ڈیڑھ چمچ چینی کا ایڈ کر دینا ہے اس کعوے میں اور آپ نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کعوے کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد دو گلاس جو کعوہ تھا وہ پک کر ایک گلاس رہ گیا ہے اور پکنے کے بعد ہی آپ نے اس میں چینی اور نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے بچوں کو ایک ایک چمچ دو دو چمچ پلانا ہے جن بچوں کے بہت زیادہ پیٹ درد مروڑ ہے پیٹ سخت ہے ہر وقت بچے روتے رہتے ہیں اور بچوں کو لوس موشن ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھا کیوا ہے ضرور ٹرائے کریں اچھا لگے تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن اللہ حافظ